اللہ الرحمن و السلام علیکم و رفت اللہ برکاتہ میں علماء صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین امید آپ خیلیت سے ہوں گے اللہ رزت آپ کو سلامت رکھیں لاہور کے ڈیفنس اے کا جو واقعہ پیش آیا ایک طالبہ کو تشدد کا رشانہ بنائے گا کہ سکول کے اندر وہ ایک مہنگا ترین سکول ہے امریکن سکول جس کے انگلیش پڑھائی جاتی ہے ایک محذب آشرہ تیار کرنے کے لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہاں بڑی عالی ترین تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر تعلیم کا یہ حال دے کر آپ پرشان ہو جائیں گے ناظرین کہ امران یونس جوکک جپان سے آیا ہوا ہے اور یہاں پر اس نے متاثر ہوا کہ میں امران خان کی امتقریریں سورے تھے کہ پاکستان کے اندر آپ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں اور یہاں پر لوگوں کے ایک تحفظ کا جو سما تھا وہ بھی بند گیا ہے اور لوگوں کو بڑی سکورٹ ہی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بچی دے کر یہاں پر آ گیا اور دیفنس ایک مہنگا ترین سکورٹ جہاں پر بچییں پڑ رہی ہیں اور اس امران یونس کی بچی جو بارہ یا تیرہ سال کی بچی ہے اس کو ایک جنت جو ملزمہ ہے اور اس کی ساتھیہ وہ نیچے گرا کر ایسے اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کو بالوں سے تو مجھا تشدد کیا جا رہا ہے کیا بات؟ یہ ہے تعلیم ان کو بھئی تعلیم تو سکھلاتی ہے اخلاق تعلیم سکھلاتی ہے عدب تعلیم سکھلاتی ہے دوسروں کو مباب کرنا تعلیم سکھلاتی ہے آپ کو شرم ہو یا تعلیم سکھلاتی ہے کہ دوسروں کو آپ نے ایک اخلاق کی زندگی میں لے کر آنا تو آپ ویڈیو ناظرین دیکھیں گے اس کے اندر گالییں نکال رہی ہیں وہ ماں بہن کی انہوں نے گھر بات کر رہے ہیں مستقبل کے اندر کھلے بال یہ کہاں پر ہم مسلمان ہیں اور بات کرتے ہیں پھر ہم اسلامی طور پر تو آپ دیکھیں سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ماننے والے ہیں ہم سب لوگ ان کے تو پردے کا یہ عالم تھا کہ آخری وقت انہوں نے سیدہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ بات اسے کہا کہ علی میرا جنازہ رات کی تاریخوں میں اٹھانا انہوں نے کہا کیوں آپ آخری نبی آقا علیہ السلام کی پیاری بیٹی ہیں لاغلی بیٹی ہیں دن کو اٹھائیں گے اور گرنا رات کو اٹھانا کیونکہ میرا چہرہ زندگی میں یا میرے والد نے دیکھا یا آپ میرے خامد ہیں علی آپ نے دیکھا تو میں نہیں چاہتی میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑے تو یہ ان کو سکرائجہ امریکن مینگل سکول وہاں پیسہ چاہیے سکولوں کو اور کیا انہوں نے سکرائے نشہ وہاں پیرے چل رہا ہے یہ لڑکییں ہمارے رواشرے کا ایک حصہ ہے جنہوں نے گھروں کو بات کرنا ہے آگے نسل کو لے کر چلنا ہے تو وہ نشے پر لگی ہوئی ہیں اور اس نے جناب امران یونس کی بیٹی نے اس کو بنا کیا نشے کی آلت کے اندر کہ آپ نشاہ کر رہے ہو کیفے تیریہ کے اندر اس کو زدو قوم کیا اور حتیٰ کہ اس کی جو ایک گلے کا لاکٹس ہونے کا وہ بھی چورا لیا گیا تو یہ اتنا بڑا تشہدہ اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور لیکن یہ سولہ تاریخ جنوری کا واقعہ نہ رہی ہے لیکن آپ دیکھیں دوسری طرف کہ اسی امران یا تو دھمکیاں لگا رہے ہیں ڈال لے اور جناب بڑی بڑی گاریاں گن میں آپ اس کے کیس کے کھلا کاروائن نہ مت کریں واپس لیں پولیس نے مقتماری ترج کیا جب سوشل میڈیا کے اوپر آیا تو پھر انہوں نے کیا اب سکول والوں نے کیا کیا کہ تمام سی سی ٹی وی فوٹیز جتو تھی جو ویڈیوز تھی وہ انہوں نے ڈیلیٹ کروا دی فورم کہ جلدی کرو ڈیلیٹ کر دو کیوں کہ تاکہ ثبوت نہ سامنے آ جائے اور وہ ان کو سیڑیوں پر گسیٹتے رہے اس طالبہ کو اس لڑکی کو اور تشدد کا نشانہ اس کو نیچے گرا کر اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور ماں بہن کی گالی نکار رہے ہیں آپ مدارس کو بات کرتے ہیں مدارس تو آج بھی الحمدللہ تعالی اخلاق سکھ رہتا ہے اور بچوں کو دینی تعلیم سے آج تک کسی مدرسے کے اندر کوئی نشے کا ایک کیس بھی بتا دیں آپ لیکن آپ کے سکول دین کی آنکھیں بھی باندھیں امیرز آتی ہیں نا والد ہیں کہیں کہیں گھوم رہے ہیں اور اولادیں کہاں انجوائیوٹ کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے مہنگے سکول میں داخل کر آکے وہ کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں شیشہ کلاب میں جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے بھئی ان کو تعلیم دیں ان کی زندگی کو سوارے آگے انہوں نے اپنے گھر بھی بات کرنی ہے تو یہ حال ہے اب آگے دیکھئے کہ عدلیہ نے اس کی زمانت بھی لے لی نہ جرم کی کوئی سزا نہ ان کو کوئی پکڑ نہ ان کی کوئی دھکڑ کو چار دن ان کو حوالات کے اندر رکھو اب عمران یونس کا یہ بیان ناظرین سامنے آیا اس نے کہا دی کہ مجھے اتنا ڈرائی آدم کہا جا رہا ہے اور میرے پیچھے گاڑی میں جدر جاتا ہوں مجھے فون پہ فون لے کے میں نے فون بند کر دیا ہے اب مجھے اتنا ڈرائے جا رہا ہے کہ میں یہ ملک چھوڑ کر ہی جا رہا ہوں اپنے بچوں کو جھپان واپس لے کا جا رہا ہوں یہ تو الٹ پاکستان کی کہ یہاں طاقتوروں کا قانون ہے یہاں کبزور آدمی نہیں رہ سکتا تو یہ اپنے پاکستان کی اداروں کو ہمارے آئی جی صاحب کو اور وزیراعلا پنجاب کو چاہیے نوٹس لینا اس بات کا اداروں کے پاس لسٹیں بھی اب تیار سنائے کر رہے ہیں ذرائع سے ملوم ہوا ہے کہ جہاں مہنگے تری سکول ہے اور کالج یونیوریسٹیوں کے اندر نشا جہاں جہاں پر ہے وہ اسٹیں تیار اور جو نشا لوگ وہاں سپلائی کر رہے ہیں ان پر ہاتھ ڈالنا چاہیے ماری پولیس کو ہماری اداروں کو پکڑنا چاہیے اس کے اندر آپ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی میری بھی کل کو ہو سکتی ہے تو ناظرین اس کا تحفظ کرنا واری سب کی زندگی یاد رکھیں ناظرین یہ جو ہمارا نظام ہے نا کہ طاقتور کو فوری طور پر ریلیف دے دیا جائے اور جناب کمزور کو پکڑ کے جیل کے اندر ڈال دیئے حضرت علی کرماللہ واجو کا یہ جملہ بڑا چاہ ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے نانصافی کا نظام نہیں چل سکتا نہیں چل سکتا تو یہ افسوسناک واقع ہے کہ تالبہ کو تشتر کا نشانہ بنا ہے ہم عدلیہ سے بھی اپیل کریں گے کہ خدا کے لیے ان کی زمانتے ریجیکٹ کریں ان کو صدا ملنی چاہیے اس طرح تو پھر ہر قریب آدمی کے ساتھ ظلم جاتی ہوتی رہے گی تو ناظرین یہ تھا لاہور کا ایک جو کہ نشا سکول اور کالج کے بچیوں تک پہنچ چکا ہے یہ افسوسناک خبر ہے یہ ایک واقعہ تھا جو آپ کے سامنے ناظرین رکھنا مقصد یہ تھا کہ اپنے بچوں اپنی بچیوں پر نظر رکھیں اور ان کی خیال کریں ان کی پوری نگرداشت کریں کہ آیا کوئی کہیں بوری صحبت میں تو نہیں ہے ہم سوارتے سوارتے اپنی نسل کو کہیں بگاڑ نہ لیں تو اس لیے اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی اولاد پر نظر رکھیں اللہ رب العزت ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے اور ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے